اسلام علیکم ناظرین کرنٹینن کے ساتھ میں ہوں عثمان سلطان ناظرین تحریک انصاف کے نومنتخب رکنے قومی اسمبلی کو اغوا کر لیا گیا ہے بھائی نے سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کا الزام لگا دیا اب تک پی ٹی آئی کے کتنے رکنے قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں باقصان تحریک انصاف کے نومنتخب ایمین نے برجٹ یا ریٹائر اسلم گھومن کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے اسلم گھومن کو سیاسی منظر نامے سے غائب کرنے پر پارٹی کی عادت نے شدید گوم و غصے کا اظہار کر دیا اسلم گھومن کے بھائی نے جذباتی ویڈیو پیغام جاری کر کے سب کو ہلا دیا ہے دو منتخب رکنے قومی اسمبلی کے بھائی نے کہا کہ میں نے گوزشتہ آٹھ اور نو ماہ سے اپنے گھر سے غائب تھا مجھ پر غیارہ مقدمات درج کیے گئے تھے اور اسی دوران ایک جالی انجیکشن لگنے کے باعث میری آنکھ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی میں نے انہیں اپنے گھر بلایا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں میں بیماری کی حالت میں مارے مارے اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا ان کے قریبی دوستوں سے پوچھا مطلقہ پولیس اسٹیشن سے بھی رجوع کیا لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا میں نے مطلقہ پولیس اسٹیشن میں نومتخی بہمنے کے لاپتہ ہونے کی درخواست دی اسلم گھومن کے بھائی کے مطابق انہیں وفاداری تبدیل کرنے کے لیے مبجینا طور پر اگواہ کیا گیا ہے انہوں نے اپنے بھائی کو بازیاب کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر وفاداری تبدیل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈال کر بیان لیا گیا تو ہمارا پورا خاندان زبردستی کی اسٹیٹمنٹ کو تسلیم نہیں کرے گا اسلم گھومن کے بھائی کا کہنا تھا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے شانہ بچانہ کھڑے رہیں گے جبکہ وزیراعظم کے لیے پیچھے ہے کہ نامزد امیدوار عمر آیوب نے بھی اسلم گھومن کے اگواہ کے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ نو منتخب روپنے قومی اسمبلی کو سیل کورٹ سے اگواہ کیا گیا انہوں نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلم گھومن کو پیچھے چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے داندلی اور جبری گمشدگیوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اسلم گھومن این اے سیونٹی فور سیل کورٹ سے ان تحریک انصاف کے ازاد امیدوار تھے انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار پانسو چارٹ ووٹ لیکر کامیاب مسلم لیگ نون کے امیدوار رانہ شمیم احمد خان کو شکست دی تھی لاہور سے پیٹے کے حمایت یافتہ نومنتخب ایم پی ہے احمد رشید بھٹی سمیت چار اکنے قومی اسمبلی کو اب تک نامعلوم افراد نے مبجینا طور پر اگواہ کر لیا